بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے میکنگا کے اٹومک ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت بڑی ایڈوانسمنٹ تھی جے جے تھومسن کی کیونکہ جے تھومسن نے کہہ دیا تھا کہ کیتھوڈ ریز ہیں لیکن سائنٹسٹ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ایٹم سے سب اٹومک پارٹیکل بھی ہوتا ہے یا ایٹم فردر ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے جے جے تھومسن میکسویل جو اس وقت کا سائنٹسٹ تھا اس کی اس بات پہ اتفاق کرتا تھا اس کے ساتھ کہ چونکہ وہ ایکسپٹ بھی تھے سارے سائنٹسٹ کو اس پوائنٹ ایکسپٹڈ تھا اس کا یہ پوائنٹ میکسویل کا کہ جب چارج پارٹیکل کو آپ مینگنٹک فیلڈ سے پاس کریں تو مینگنٹک فیلڈ اسے ڈیفلیکٹ کرتا ہے تو جے جے تھومسن کو الیکٹران کے بارے میں یعنی اس کیتھوڈ ریز کے بارے میں آپ نے اس کو بعد میں چونکہ جے جے تھومسن نے یہ لفظی الیکٹران کا یوز نہیں کیا تو میں کیتھوڈ ریز کا لفظی یوز کروں گا اور آپ بھی کیتھوڈ ریز کا لفظی یوز کیجئے گا جب تک جے جے تھومسن کا ٹاپک چلتا جاتا ہے جب یہ انڈ ہوتا جاتا ہے اور وہاں پر چارج رمیس ریشو فائنڈ کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو الیکٹران کہیں تو زیادہ اچھا ہی لگے گا تو جے جے تھومسن نے اس کے اس سنس کو کہ چارج پارٹیکل ڈیفلیکشن کرے گا میگنیٹک فیل میں یوز کیا اور اس نے اسی ڈیفلیکشن میتھڈ سے چارج ٹو میس ریشو فائنڈ آؤٹ کی اس پارٹیکل کی کیونکہ نہ اس کی الگ سے چارج فائنڈ آؤٹ ہو رہا تھا اس کیتھوڈ ریگا نہ الگ سے میس فائنڈ ہو رہا تھا لیکن اگر چارج ٹو میس ریشو بھی فائنڈ آؤٹ کر لی جائے تو وہ بھی یہ شو کر دے گی کہ یہ پارٹیکل نیچر ہے اور اس پارٹیکل کا میس بھی ہے اس پارٹیکل کا چارج بھی ہے اسی لئے تو اس سے چارج ٹو میس ریشو نکالا جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑا ایکسپیرمنٹ ہے کہ اگر آپ کو آج کوئی کہے اس سنس میں کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ ایکسپلوجن اس لئے تھا بہت بڑا ہیوی ایکسپلوجن یعنی سائنس میں کہ کیونکہ اس سے پہلے ایٹم کو گنا ہی نہیں جاتا ایٹم کو سمالیس پارٹیکل ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا اس سے فردہ سمالیس پارٹیکل کنسیڈر ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سمالیس پارٹیکل ہو تو آج آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ ایٹم میں بیلینز اور زیلینز کے سب فردہ ایٹومک پارٹیکل ہیں تو یہ آپ مانیں گے نہیں اتنا سانی سے ویسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی اس وقت ماننا بہت ہی مشکل تھا خاص طور پر سائنٹسٹ کو یہ بات ایکسپٹ کرنا انسٹرومنٹیشن میں جو اس نے انسٹرومنٹسی یوز کیے سب سے پہلے وہی گلاس ٹیوب آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں تک وہی ڈسچارج ٹیوب ہے جس میں کیتھوڈ ہے اینوڈ ہے یہ آپ کا پاور سورس ہے کنیکٹڈ ہے اور یہاں گیس یوز ہو رہی ہوگی اور یہاں سے کیتھوڈ ریز آ رہے ہیں لیکن اینوڈ اس وقت ہول کریئٹ کیا گیا ہے کیونکہ جے جے تھومسن کو یہ پتا تھا کہ یہ ریز سٹریٹ لائن میں ہی جائیں گی اور اگر یہ سٹریٹ لائن میں جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اس میں فردر میگنٹک فیل اور الیکٹرک فیل اپلائے کرتا ہے اور اسے ڈیفلیکشن ملتا ہے تو اس سے یہ بھی پروف ہو سکتا ہے کہ اس کا پارٹیکل نیچر ہے اور اس کا چارج نیچر بھی ہے اس پر ڈسکشن ہم ورکنگ میں کریں گے لیکن ابھی ہمارا کام انسٹرومنٹیشن کے ساتھ ہے تو انسٹرومنٹیشن میں آپ نے کیتھوڈ اور اینوٹ کی پلیٹس دیکھیں اس کے بعد آپ کو مینگنٹک فیل دکھ رہی ہے یہ یو شیپ کی اس کے بعد اور مینگنٹک فیل آپ کو زیڈ ایکسس پہ دکھ رہی ہے کیونکہ ایکس ایکسس پہ آپ کے کیا جا رہی ہوں گے کیتھوڈ ریز جا رہی ہوں گے پھر آپ کے پاس پوزٹیو نیگٹیو پلیٹس یہاں بھی ہیں جو وائی ایکسس پہ پڑے میں ہیں یہ دوسرا الیکٹرک فیل جو اپلائے کیا گیا ہے یہاں فلوریسنٹ سکرین ہے جس پہ آپ کو اے بی اور سی پوائنٹس دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفلیکشن شو ہو رہے ہیں کیتھوڈ ریز کی جب الیکٹرک فیل یا مینگنٹک فیل یا بغیر الیکٹرک اور مینگنٹک فیل کے جب یہ ریز پاس ہو کے سٹرائک کرتی ہیں فلوریسنٹ سکرین پہ تو یہ آپ کا انسٹرومنٹیشن تھا تو انسٹرومنٹیشن میں گلاس ٹیوب پاور سورس اسی طرح میٹل الیکٹروڈز کیتھوڈ اور انوڈ ان کی بات ہو رہی ہے اور پرفریٹڈ انوڈ کہتے ہیں جہاں پور کیا ہو ہول کریٹ کیا ہو انوڈ میں مینگنٹ آن سیڈ ایکسس یہ آپ کا یو شیپ مینگنٹ ہے زیڈ ایکسس پہ اسی طرح آپ کا سیکنڈ الیکٹرک فیل کیونکہ پہلا الیکٹرک فیل آپ کے پاس یہاں تھا ڈیسچارز ٹیوب کا خود کا پھر جو اس میں ایکسٹینشن کی گئی ڈیسچارز ٹیوب میں تو وہاں بھی آپ کو الیکٹرک فیل ریکوائیڈ تھا کہ آپ ڈیفلیکشن شو کرواتے الیکٹرونز کو یعنی اس کیتھوڈ ریز کو اور یہاں میکزیل کے اس فارمولے کو یوز کیا جاتا جی جو تھامسن نے چونکہ یوز کرنا تھا اور اس فارمولے کو یوز کیا جاتا کہ واقعی چارج پارٹیکل دیفلیکشن شو کرتا ہے میکنیٹک فیل میں اور اگر یہ کیتھوڈ ریز چارج پارٹیکل ہیں یا چارج ریز ہیں تو یہ ضرور کیا کریں گے ڈیفلیکٹ ہوں گے فلوریسنٹ سکرین جس کے بارے میں نے آپ کو کہا پھر یہ جو فارمولے کی بات میں یہاں کر رہا ہوں یا فارمولاز میں یوز کر رہا ہوں یہ اگر آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں آپ کو صرف سمجھانے کیلئے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے فیزکس میں تو آپ کو ملیں گے سیکنڈیر میں تو جو بچے نمز یا نسٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے لیکن فرسٹیر کے بچوں کے لیے میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ وہ اگر سمجھ لیں اس کنسپٹ کو کہ کیسے انہیں نے چارج ریشو کین فارمولاز سے فائن آؤٹ کیا کیونکہ بک میں اس کو یوز نہیں کر آیا گیا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی ان کا وہ کنفیوزن بھی دور ہو جائے گا کہ کیسے فائن آؤٹ کیا ہوا ہوگا کون سے فارمولاز سے تو ایک جو فارمولاز انہیں نے یوز کیا وہ مینگنیٹک فیل کا تھا کیونکہ مینگنیٹک فیل لگایا ہے اور مینگنیٹک فیل کے فارمولے کو آپ یاد رکھیں گے بی وی سے بی وی تو بی مینگنیٹک فیل سٹرنگ کو شو کرتا ہے یہ الیکٹرون کو ہے اور یہ اس کی ویلاسٹی ہے یا سپیڈ ہے اس الیکٹرون کی اور اگلا جو فارس وہ یوز کر رہے ہوں گے سنٹیپٹل فارس کیونکہ جب آپ مینگنیٹک فیل اپلائے کرتے ہیں تو مینگنیٹک فیل سے جو چارج پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سرکل میں مومنٹ کرتے ہیں اور سرکل میں مومنٹ کیلئے جو فارس چاہیی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے بچمند سے پڑھ کے آرہے ہیں سنٹیپٹل فارس اور ایم وی سکیر ور آر کے برابر ہے دونوں کو کمپیر کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس چارج ٹو میس رشو آتا ہے جب آپ کمپیر کریں گے ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی کینسل ہو جائے گی اور چارج ٹو میس ایک طرف لیں آئے تو بی بائے بی آر اس ایکویشن میں جو پرابلم ہے وہ ویلاؤسٹی کی ہے ویلاؤسٹی کہاں سے فائنڈ آؤٹ کی جائے تو پھر ایک ہی ساتھ مینگنیٹک فیل اور الیکٹرک فیل کے سٹنس کو کمپیر کر دیا جاتا ہے ویلاؤسٹی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے تو بی وی اور ای ایکویشن بھی آپ نے پڑھی ہوئے ہیں یہ بی وی تو مینگنیٹک فیل سٹنس کی ہے اور ای ای یہ آپ نے پڑھی ہوئے ہیں لیکن اس ای ای کے سنس میں نہیں پڑھی ہوئی آپ نے کیوں ای کے سنس میں پڑھی ہوئے ہیں کیوں چارج ہوتا تھا اور ای الیکٹرک فیل سٹنس ہوتا تھا اب آپ کو یاد آگیا ہوگا فیزکس میں سٹنس میں تو دونوں کی سٹنس کو اس لئے یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ویلاؤسٹی ملے اور ویلاؤسٹی کی ویلیو آپ اوپر والے ایکویشن میں پڑھ کریں تاکہ آپ کا آنسر آجائے چارج تو میس ریشو کا تو یہ وہ ایکویشن ہے جس کو یوز کیا گیا اس چارج تو میس ریشو کی ایکسپیرمنٹ میں تاکہ فائنڈ آؤٹ کرے چارج تو میس ریشو کی ویلیو تو الیکٹرک فیل اور مینگنٹک فیل کی سٹنس برابر کر دی جاتی ہے اور وہ سٹنس کی ویلیوز پڑھ کی جاتی ہے ریڈیس کی ویلیو جب چارج پارٹیکل سرکل مومنٹ کرے گا وہ ریڈیس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی جائے گی یہاں پڑھ کر دی جائے گی اور آپ کے پاس چارج تو میس ریشو کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کی جائے گی اب اس ایکسپیرمنٹ سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ کیا ہوگا میں آپ کو ورکنگ میں بتاتا ہوں پہلے ورکنگ ڈسکس کرتے ہیں تو ورکنگ میں میں نے ڈائیگرام شو کرائی پھر اب جی جے تومسن چونکہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے تو اسی کنسپٹ کو اس نے اپلائی کیا سب سے پہلے اس نے جو پہلا ایکسپیرمنٹ کیا یہ کوئی ایک دن کا ایکسپیرمنٹ نہیں ہے کم از کم اس نے 20-25 سال لگائے اس ایکسپیرمنٹ کو پروف کروانے کے لیے تاکہ وہ شو کر سکے دس سال تک تو وہ اسی چارج تو میس ریشو کے ایکسپیرمنٹ پہ اپنے تیسز اور اپنا ورک آؤٹ کرتا رہا کہ وہ سمجھا سکے سائنٹسٹ کو کہ واقعی یہ چارج پارٹیکل جس کی بابات کر رہے ہیں یہ سب اٹومک پارٹیکل ہے تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ بغیر الیکٹرک اور مینگنٹک فیلد کے اس نے کیتھوڈ ریز پاس کی اس اینوڈ جو ہول تھا جہاں پر اور وہ سٹرائی کر کے سیدھا فلوریسنٹ سکرین پہ جاتی تھی اور یہ پڑھ چکے تھے نیچر آف کیتھوڈ ریز میں کہ کیتھوڈ ریز سٹریڈ لائن موشن کرتی ہیں تو اس پوائنٹ پہ تو کنفیوزن نہیں تھی دوسرا پوائنٹ اب یہاں سے اٹومک ہسٹری چینج ہونے لگتی ہے اور جے جے تھومسن کا وہ کنسپٹ ایوال ہونے لگتا ہے اور جے جے تھومسن اپنے کنسپٹ میں پریکٹیکلی پروف ہونے لگتے ہیں کہ جب آپ ایلیکٹرک فیلڈ میں اس کیتھوڈ ریز انٹروڈیوز کروائیں گے تو آپ کا دیفلیکشن شو ہوگا کیتھوڈ ریز کو اور وہ شو کرے گا کہ اس کا چارج نیچر ہے اور جب چارج نیچر کا یہ دیفلیکشن شو ہوتی ہے تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ سب اٹومک پارٹیکل جو ایٹم سے بھی چھوٹا ہے جو ایٹم سے بھی چھوٹا ہے اس میں چارج بھی ہے اور چونکہ اس میں چارج ہے تو یہ ایٹم نہیں ہو سکتا کیونکہ ایٹم اوورال کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے تو یہاں سے کنسپٹ کی یعنی ہسٹری کا ایٹم سے ریلیٹڈ جو کنسپٹ ہے وہ پورا پورا ہسٹری میں جو سمجھایا گیا تھا کہ ایٹم نیوٹرل ہے وہ چینج کر دیا گیا اور ایٹم فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا وہ بھی چینج کر دیا گیا تو ایٹم ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ایٹم سب اٹومک پارٹیکلز میں سپلٹ ہو سکتا ہے اور اس کا پہلا سب اٹومک پارٹیکل ہمیں ڈیفلیکشن شو کر رہا تھا الیکٹرک فیلڈ کے پوزٹیو ٹرمینل کی طرف اور اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ کیتھوڈ ریس کے ہیں نیگیٹیو چارج ہے کتنا نیگیٹیو چارج ہے یہ جے جے دھومسن کو پتا نہیں تھا بہت مرتبہ وہ بھی ایکسپیرمنٹ کرتا رہا کہ اس کی کوانٹیٹی فائنڈ آؤٹ کر سکے لیکن کو ایکسیکٹ ویڈیو سے سمجھ نہیں آئی پھر اس نے تیسرا ایکسپیرمنٹ کیا کہ مگنٹک فیلڈ میں دیکھ لے کہ کیا مگنٹک فیلڈ پہ بھی بھی ڈیفلیکشن ہو سکتی ہے تو اس نے مگنٹک فیل اپلائے کیا اور واقعی ہی مگنٹک فیلڈ نے بھی اس کی اپلائے کو ڈیفلیکشن دی اور پوائنٹ سی پہ دی یہاں بھی یہ پروف ہو گیا کہ یہ کیتھوڈ ریز جو ہیں یہ ڈیفلیکٹ ہو رہی ہیں مگنٹک فیلڈ کے الیکٹرک فیلڈ کے بلکل اپوزٹ والے پوائنٹ پہ سی پہ اور یہ فیزیکس کا کنسپٹ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کے اپوزٹ مگنٹک فیلڈ کیا کر رہا ہوتا ہے چارج اس کو ڈیفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ پرپینڈکل ایک دوسرے کے پڑھے میں ہوں تو اس کنسپٹ کو کہ الیکٹرون پہ چارج نیچر ہے اور نیگٹیو چارج ہے یہ کنسپٹ تو بیلڈ اپ ہو گیا اور انہی مگنٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ کو بیلنس آؤٹ کیا جائے گا ان کے فورسز کو اور ان کو ایسا بیلنس کریں گے ایکوال اماؤٹ میں ان فورسز کو الیکٹرک فیلڈ فورس کو اور مگنٹک فیلڈ فورس کو کہ یہ الیکٹرون جو ڈیفلیکشن اے اور سی پہ شو کر رہے تھے الیکٹرک فیلڈ اور مگنٹک فیلڈ کی وجہ سے کہ اب دیفلیکشن بلکل بھی نہ شو کریں اور سٹریٹ لائن پاس ہو جائیں تو ہم ایکویشن یوز کریں جو ایکویشن نے فائنڈ آؤٹ کی تھی آپ نے دیکھا ہوگا چارج ٹو میس ریشو کی کہ جہاں الیکٹرک فیلڈ سٹینٹ ہمیں چاہیے تھی مگنٹک فیلڈ سٹینٹ چاہیے تھی اور ریڈیس کی ویلیو چاہیے تھی تو جب یہ سٹریٹ لائن میں ہومیٹ کرے گا ہمیں ریڈیس کی ویلیو پتا ہوگی الیکٹرک فیلڈ سٹینٹ کی ویلیو پتا ہوگی اور مگنٹک فیلڈ سٹینٹ کی ویلیو پتا ہوگی ہم اسے الیکٹرون کہہ دیں گے اس کی وجہ یہ کہ یہاں تک جب charge to mass ratio نہیں آئی تھی تب تک یہ اسے ray consider کر رہے تھے یہ اسے particle consider ہی نہیں کر رہے تھے اب جب cathode ray کو deflection مل گئی ہے اور سائنٹسٹ کو اس نے proof کروا دیا تو اب یہ particle nature ہو گیا اور میں اس لنکہ charge to mass ratio آ رہا ہے at least particle nature اپنے آپ کا شو کر رہا ہے اور charge to mass ratio کی value 1.7588 x 10 par 11 coulombs پر کلوگرام آئی اب اس سے فائدہ کیا ہوگا بہت سارے students کے mind میں ہوگا کہ کیا ایسا فائدہ ملا کہ اب بھی الیکٹرون کا کیسے انہیں پتا چلا کہ واقعی الیکٹرون سب اٹامک پارٹیکل ہے تو اس point کو سمجھانے کے لیے میں اس discharge tube experiment کے اس والے portion پر فوکس کریں آپ اور میں دو پوائنٹس بتا رہا ہوں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسے جیجے تھامسن نے امیزن کیا یا کیسے جیجے تھامسن کو پتا چلا کہ واقعی الیکٹرون سب اٹامک پارٹیکل ہے الیکٹرون پر نیگٹیو چارج بھی ہے اور ایکٹرون ایٹم کا حصہ بھی ہے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر جہاں دو الیکٹرونز ہیں ہمارے پاس کیاثر اور اینورڈ اس کے بیچ میں وہ گیسز یوز کر رہا تھا اور وہ گیسز جب یوز کرتا تھا ان پر جب کیاثر ریز سٹرائک ہوتی تھی تو کیاثر ریز کے پاس خود بھی اتنی انرجی تھی کہ وہ آئینائزیشن کر سکتی تھی تو آئینائزیشن سے وہ ظاہری بات ہے ایٹم سے الیکٹرون بھی نکالتے ہوں گے تب بھی ایٹم کی آئینائزیشن ہوگی اور ایٹم سے جو الیکٹرون نکلتے ہوں گے وہ بھی اس کیاثر ریز کا حصہ ہی ہوں گے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایٹم جو گیس آپ یوز کر رہے ہیں اس سے بھی الیکٹرون نکل رہے ہیں اور وہ بھی کیاثر ریز کا ہی کریکٹر شو کر رہے ہیں پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹن پوائنٹ جو سے پتا چلا کہ ایٹم کا کیوں یہ حصہ ہوں گے وہ کیا کرتا تھا وہ کبھی کیاثر کی پلیٹ کو چینج کر رہا تھا تو وہی کیاثر کی نیچر آ رہی وہی کیاثر ریز کی نیچر جو پہلے میٹل سے آئی ہوگی اب بھی وہی کیاثر ریز کی نیچر ہے وہی الیکٹرون کا ڈیفلیکشن ہے وہی پیٹرن ہے وہی چارج پیٹرن ہے اسی طرح وہ یہاں گیسز چینج کرتا تو تب بھی اسے کیاثر ریز کا وہی نیچر شو ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریز چاہے آپ کیاثر کی پلیٹ چینج کر دیں یعنی یہ کیاثر کی میٹل پلیٹ چینج کر دیں اور اس سے جو ریز نکل رہی ہیں یا چاہے آپ گیس چینج کر دیں جو یہاں اس کے بیچ میں یوز ہو رہی ہے اور اس سے بھی آئینائزشن کے دوران جو ریز نکل رہی ہیں چونکہ وہ آئینائز ہو کے الیکٹرون نکال رہا ہے تو وہ الیکٹرون کی چارج ٹو میس ریشو جب چونکہ الیکٹرک فیل اور مینگنیٹک فیل کے پاس آتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی وہ سیم ہی رہتی ہے وہ اپنا نیچر چینج ہی نہیں کر رہا ہوتا چارج ٹو میس ریشو کا جو نیچر ہوتا ہے یعنی کیاثر ریز کا جو نیچر ہے وہ نہ ڈیپینٹ کر رہا ہے آپ کے کیاثر پر کہ آپ میٹل کا پلیٹ کو کچھ بھی بنا لیں کسی بھی میٹل کا بنا دیں اسی طرح آپ گیس کوئی بھی آپ یوز کر لیں چارج ٹو میس ریشو چینج نہیں ہو رہی تھی تو اس سے ہمیں یہ پوائنٹ مل رہا تھا کہ یہ ریز سارے ایٹم کا حصہ ہے چاہے وہ میٹل ہے جو آپ کیاثرڈ کے یوز کرنے اس کا بھی یہ ری حصہ ہے اور اسی طرح اس گیسز کا بھی یہ ری حصہ ہے اور یہ نیچر پر ڈیپینٹ نہیں کر رہا ہوتا نہ اس کیاثرڈ کی اور نہ نہیں اس گیسز کی نیچر پہ لیکن یہ ان کا فنڈمنٹل پارٹیکل ہے مطلب وہ ایٹمز یا گیسز جو یہاں گیسز کی فارم میں یوز ہو رہے ہیں یا وہ میٹلز جو یہاں سوالڈ کی فارم میں یوز ہو رہے ہیں یہ کیاثرڈ اس کا فنڈمنٹل پارٹیکل تو ہے لیکن یہ فنڈمنٹل پارٹیکل ان دونوں کے لئے کیسز کے لئے بھی اور اس کیا تھوڈ کے لئے بھی سیم نیچر رکھتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ دونے لیئیا کشم بھی ایٹم کا اس کا جو ماس ہے ، وہ سم رہتا ہے ، چاہے آپ ہائیڈوژن کا ایلیکٹرون اٹھا لیں چاہے آپ ہیلیم کا ایلیکٹرون اٹھا لیں لیکن اس کا محض ہے وہ تفاہر نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ نے ہیلیم سے اٹھا ہے ، ہائیڈوژن سے اٹھا ہے ، سوڈیم سے اٹھا ہے ، پٹاشیم سے اٹھا ہے یہاں سے ہمیں اور ججے تھامسن کو پتا چلا کہ الیکٹرون جو ہے وہ کسی ایٹم کے چینج ہونے سے چینج نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سب ایٹامک پارٹیکل ہے ہر ایٹم کا حصہ ہے یا ہر ایٹم میں موجود ہے تو اس نے بڑی مرتبہ کیتھوڈ کو بھی چینج کیا اور بڑی مرتبہ اس نے گیسز بھی چینج کی اور اس نے الیکٹرون کے نیچر کو پڑھنا شروع کیا اور الیکٹرون کے نیچر کو اسے پتا چلا کہ یہ فنڈمنٹل پارٹیکل ہے یہ چینج نہیں ہوتا نہ کیتھوڈ سے اور نہ ہی اینوڈ سے اتنا ہی آپ کو سمجھانا تھا کہ ایٹلیس آپ کو سمجھ آجا ہے اس کنسپٹ کا جے جے تھامسن کا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلکہ ہم کمپیر کرتے ہیں چارج ٹو میس ریشوز آف الیکٹرون پروٹون نیوٹرون اور الفا پارٹیکل یہ چارج ٹو میس ریشو کمپیر اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آجا ہے ایم سی کیوز میں بہت مرتبہ آتا ہے چارج ٹو میس ریشو الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کا کہ کس کی چارج ٹو میس ریشو کی ویلیو سب سے زیادہ ہے ایک پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ چارج ٹو میس ریشو جو آف الیکٹرون ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس پہ نہ ہی ایٹم پر ڈیپینٹ کرتی ہے اور نہ ہی گیسی پر ڈیپینٹ کرتی ہے جو اس ڈسٹارٹیو میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان پارٹیکلز پر ڈیپینٹ کرتی ہے کیتھوڈ پر ڈیپینٹ کرتی ہے جس سے وہ کیتھوڈ ریز نکل رہی ہوتی ہے چارج ٹو میس آف الیکٹرون یعنی جو الیکٹرون کا چارج ہے وہ کسی بھی ایٹم میں اتنا ہی رہتا ہے اور اس کا میس کسی بھی ایٹم میں اتنا ہی رہتا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے چونکہ چارج بھی الیکٹرون بھی 1.6 میٹی بلائٹن پر منس 19 اور میس بھی اس کا 9.1 ابھی جب ہم بعد میں نکالیں گے تو اس سے ویلیو آتی ہے چارج ٹو میس ریشو آف الیکٹرون کی 1.76 میٹی بلائٹن پر ایٹ آتی ہے الیکٹرون کا میس بہت کم ہوتا ہے اسی لئے اس کی چارج ٹو میس ریشو کی ویلیو سب سے زیادہ ہے پروٹون کا میس تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے تو اسی لئے الیکٹرون سے اس کی چارج ٹو میس ریشو ویلیو کم ہوگی الفا پارٹیکل میں چارج بھی بڑھ جاتا ہے لیکن میس بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ الفا پارٹیکل پروٹون سے بھی چار گناہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو پروٹون دو نیوٹرون ہوں گے تو پروٹون تو ایک ہی اکیلا پروٹون اس کا مطلب آپ کو الفا پارٹیکل میس میں زیادہ دیکھے گا تو جب میس زیادہ ہوگا تو اور آل چارج و میس ریشو آف الفا پارٹیکل ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی چارج ٹو میس ریشو آف نیوٹرون آرموس زیرو ہوگی اس کی وجہ یہ کہ نیوٹرون کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے تو آرڈر آپ کا پتہ چل جانا چاہیے کہ الیکٹرون کا چارج ٹو میس ریشو سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد پروٹون کی چارج ٹو میس ریشو ہے پھر الفا پارٹیکل اور پھر چارج ٹو میس ریشو آف نیوٹرون ہے جو پوائنٹ میرا یہاں میں آپ کو کوئیسٹن کے طور پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا چارج ٹو میس ریشو آف پروٹون جس طرح چارج ٹو میس ریشو آف الیکٹرون ایٹم پر ڈپینڈ نہیں کرتی کیا چارج ٹو میس ریشو آف پوسٹیو ریز اور پروٹون پہلا پوائنٹ تو آپ نے یہ بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ کیا پوسٹیو ریز اور پروٹون ایک ہی چیز ہے اور دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ کیا چارج ٹو میس ریشو آف پوسٹیو ریز ایٹم پر ڈپینڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی جس طرح چارج ٹو میس آف الیکٹرون ایٹم پر ڈیپنڈ نہیں کر رہا تھا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ملیکن آئل دروپ میتھڈ آلڈی آپ کو جی جی تھومسن سے مل چکا تھا چارج ٹو میس ریشو تو ملیکن آئل دروپ میتھڈ سے ملیکن نے یہ کنسن لگانا شروع کر دیا اسے آلڈی چارج ٹو میس ریشو کی یعنی الیکٹرون کی چارج ٹو میس ریشو کا پتا چل چکا تھا جی جی تھومسن کی وجہ سے اب وہ یہ دوننا چاہتا تھا کہ یہ پارٹیکل ہے سب اٹومک پارٹیکل ہے تو اس کا میس کیا ہے اس کا چارج کیا ہے اس چارج کو فائن آؤٹ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ملیکن آئل دروپ ایکسپیرمنٹ یوز کیا اور جب جی جی تھومسن نے چارج ٹو میس فائن کر لیا ملیکن نے چارج فائن کر لیا تو پھر میس آف الیکٹرون نکالنا بھی آسان ہو گیا ملیکن کے لیے تو ملیکن نے دونوں کام کیے ایک چارج فائن کیا اور پھر اس کے بعد جی جی تھومسن کی چارج ٹو میس ریشو اور اپنی چارج کی ریشو ویلی کو یوز کر کے اس نے میس آف الیکٹرون بھی فائن آؤٹ کر لیا انسٹرمنٹیشن کیا ہے اس کی تو آپ کو یہ واکس دکھ رہا ہوگا یہ کمپلیٹ واکس جو ہے اس میں دو چیمبر ہیں ایک جو الیکٹروڈ کے بیچ والا چیمبر ہے اور ایک الیکٹروڈ سے اوپر والا چیمبر ہے جہاں آپ کو آئل دروپ دکھیں گے ایک پوائنٹ اور بھی ملکن آئل ڈراب میتھڈ سے کیونکہ ملکن کا ایک سٹوڈنٹ تھا اس کے ساتھ آپ نے ڈھوننا ہے سرچ کرنا ہے اور آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ ملکن نے اپنے سٹوڈنٹ کو کہا تھا کہ مجھے ایسا لیکٹ چاہیے کہ جو ایوپریٹ نہ ہوتا ہو اور اس الیکٹرک فیلڈ میں وہ آرام سے برداشت بھی کر سکتا ہو اس تیمپریچر اور کنڈیشنز کو اور آسانی سے ایوپریٹ نہ ہو تاکہ میں اسے سٹوڈی بھی کر سکوں تو اس سٹوڈنٹ کا نام بتائیے گا جو اس میں انسٹرمنٹ میں دوسرا آپ کے پاس ملے گا بیٹری ملے گی بیٹری سورس آپ کو یہاں دکھ رہی ہوگی پوزٹی اور نیگٹیو ٹرمینل چونکہ اس الیکٹروڈز کام یوز کریں گے تو بیٹری ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد ٹو الیکٹروڈز یہاں بیٹری کے ساتھ ظاہری بات ہے پوزٹیو ٹرمینل بھی آپ کا اور نیگٹیو ٹرمینل بھی ہے جو اس چیمبر کے اندر یوز کیا گیا ہے اور اوپر والے چیمبر میں جہاں اوپر والے الیکٹروڈ میں جس کو ہم پوزٹیو ٹرمینل کہہ رہے ہیں اس میں ہول کریئٹ کیا گیا کیونکہ جس آئل پہ ہم نے ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اور اس آئل پہ جہاں ہم الیکٹران کا چارج فائنڈ آؤٹ کریں گے تو اس آئل کو انٹرڈیوز بھی تو کرانا ہے اس نیچے والے چیمبر میں تو اس کے لئے اوپر والا جو الیکٹروڈ ہے اس میں کیا ہونا چاہیے ہول ہونا چاہیے اور یہ ہول اتنا ہی ہونا چاہیے کہ ایک ٹائم میں ایک ہی ڈراب آپ دیکھ رہے ہوں گے انٹرڈیوز ہوتا ہو تاکہ آسانی سے ہم پڑھ سکیں ایٹومائزر اسے کہتے ہیں یہ سپری ٹائپ ہوتے ہیں یا آپ نے دیکھے ہوں گے گھروں میں ہمیں صفائی کے دوران بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں اور خاص طور پر باربر وغیرہ کے پاس بھی یہ انسٹرمنٹ ہوتا ہے یا سپریز ہوتے ہیں کہ آپ کو لیکوڈ کو کس میں چھوٹے چھوٹے ڈراب میں کنورٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایٹومائزر اس کو کہتے ہیں کہ ایٹم کی فارم میں چھوٹے پارٹیکل میں سپلٹ کر دے یعنی لیکوڈ پورا کا پورا نہ ہے بلکہ ایک ڈراب کی فارم میں انٹروڈیوز ہو سکے اور اسی ڈراب پہ ہم نے چارچ کے سنس کو پڑھنا ہے پھر آپ کے پاس ایکس رے ہے وہ جو ڈراب یہاں انٹروڈیوز ہوگا ایکس رے کا سورس ہم یہاں رکھیں گے یا آپ نے دیکھا ہوگا ایکس رے کا سورس یہاں تو شو کر آیا ہے کہ ڈائریکٹلی ہم اس ڈراب کو آئینائز کر رہے ہیں لیکن میں نے یہاں لکھا ہوئے آئینائزز ایر اصل میں اس چیمبر میں جہاں آپ کو الیکٹرود دکھ رہے ہیں پاسٹلی اور نیگٹیو الیکٹرود اس چیمبر میں ائر بھی موجود ہے تو سب سے پہلے ہم اس ائر کو آئینائزز کریں گے ایکس رے کے تھو اور وہ جب ائر آئینائزز ہو جائے گا اس سے الیکٹرون مومنٹ کرتا ہوا یہاں جو ڈراب ہم نے انٹروڈیوز کرایا ہے اس پہ یا تو اس سے الیکٹرون نکال لے گا تو اس ڈراب کو پاسٹلیوز بنا دے گا یا اس ڈراب پہ یہ کیوں یہ آپ کو لاس میں سنجھاؤں گا تو ایکس رے آئینائزز کرے گا ائر کو اور اسی طرح آئین ڈراب پہ الیکٹرون یا آ جائے گا یا الیکٹرون ریلیز ہو جائے گا لیکن آپ کو پتہ ہو کہ پہلے ایکس رے سیدھا کا سیدھا آئین ڈراب کو آئینائز نہیں کرتی ہیں بلکہ ائر کو کرتی ہیں اور ائر کے الیکٹرون جا کے آئین ڈراب کو آئینائز کرتے ہیں یا پاسٹلیو بناتے ہیں یا نیگٹیو بناتے ہیں یا اس کا ملٹیپل بھی بنا سکتے ہیں ہو سکتا ہے دو الیکٹرون لوز کیوں اور ڈراب نے اور ہو سکتا ہے دو الیکٹرون گین کر لیوں اور ڈراب نے ہو سکتا ہے تین الیکٹرون گین کر لیوں اور ڈراب نے تین الیکٹرون لوز کر لیوں اور ڈراب نے یہ حالات پہ ڈپینٹ کرے گا مایکروسکوپ یہاں یوز ہوگا کہ وہ اس ڈراب کو پڑھ بھی سکے تاکہ آسانی سے چونکہ ہم ایک وقت میں ایک ہی ڈراؤپ کو پڑھیں گے اور ملکن نے بھی 75 ڈراؤپ کو پڑھا 75 ایکسپریمنٹ کیے اس نے اور شاید ہزاروں ایکسپریمنٹ کیوں گے لیکن اپنے ڈیٹا انیلیسز میں اس نے 75 ڈراؤپ کو یوز کیا اور اسی لئے اس کے چارج کا جو ویلی آئی تھی وہ 0.5% جو آج کی ویلی ہمیں چارج کی پتا ہے اس سے ڈیفر کرتی ہے تو بہت بڑا کنٹریبیشن ملکن آئی ڈراؤپ کا آرک لیمپ یوز کیا گیا آرک لیمپ یہاں نہیں شکرائے گیا لیکن آرک لیمپ کا کام یہ ہوگا تاکہ یہ جو آپ کو ایریا دیکھ رہے دو الیکٹروڈز کے بیچ میں یہ الومینیٹ ہو سکے یہ ہمیں دیکھ سکے تاکہ جب ہم مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہوں تو اس ڈراؤپ پہ ہمارا فوکس ہو اور جو وہ لائٹن ہو تاکہ اس کو آسانی سے دیکھا جا سکے اور فوکس کیا جا سکے اور اس کو سٹڈی کیا جا سکے جو ریز آرہی ہیں اسے سٹرائک کر رہی ہیں اور آئینائز کر سکے اور ہم اسے آسانی سے پڑھ بھی سکیں اب ورکنگ ملکن آئی ڈراؤپ میتھڈ کی چونکہ اس میں دو ویلاؤسٹی کے ثرو چارج کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے گا سب سے پہلی جو ویلاؤسٹی انٹروڈیوز کرائی گئی کہ اس میں پڑھیں گے ہم وہ یہ ہوگی کہ جو آپ ایٹمائزر سے ڈراؤپلٹ انٹروڈیوز کرواتے ہیں اس چیمبر میں اوپر والے چیمبر میں اب ڈراؤپ ہول کے تھو ایک ڈراؤپ سپوز آپ کریں کہ یہ وہ ڈراؤپ ہے جو ریڈ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ڈراؤپ انٹروڈیوز ہو جاتا ہے یہ تو ڈراؤپلٹ ہے یہاں سے ایکس ریز آتی جاتی ہیں اور ایکس ریز اس والے جگہ میں جو ایئر موجود ہے اس کو آئینائز کر رہی ہیں اور وہ الیکٹران آ کے اب یہاں جو ڈراؤپ موجود تھا اس پہ یا تو گین ہو جاتا ہے یا اس ڈراؤپ سے الیکٹران لوز کروا دیتا ہے لیکن ابھی میں نے الیکٹرک اور مینگنیٹک فیلڈ کیا نہیں کروائے ہوئے آن نہیں کروائے ہوئے کہ میں بغیر الیکٹرک اور مینگنیٹک فیلڈ کے ایک ویلاسٹی فائن آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ویلاسٹی ہمارے پاس ہوگی گریوڈیشنل فورس کی وجہ سے کیونکہ گریوڈی پارٹیکل کو اٹیک کرے گی اس ڈراؤپ کو یہاں ڈراؤپ فورس بھی ہوگی لیکن اس ڈراؤپ فورس کو ہم نگلیٹ کر دیں گے اور چونکہ یہ فیزکس کا کام ہے اس سے ہمارا اتنا زیادہ لینا دینا بھی نہیں ہے ہمیں صرف اس ویلاسٹی کے ٹرم کو سمجھنا ہے تو یہ ویلاسٹی کا ٹرم آپ کے پاس کیا ہوگا گریوڈیشنل فورس کی وجہ سے ہوگا تو یہ ٹرمینل ویلاسٹی کے ساتھ مومنٹ کرے گی جہاں ٹرمینل ویلاسٹی یعنی میکسیمم ویلاسٹی آپ کے پاس ہوگی اور وہ ویلاسٹی کہلائے گی چونکہ ایکویزن لکھی نہیں گئی پوری اور نہ ہی ڈرائیو کی گئی ہے آپ کو صرف دو ویلاسٹی کے کمپیریزن سے چارج فائن آؤٹ کریا گیا ہے تو میں بھی فیزیک سے اس کنسرپ کی طرف جاؤں گا نہیں اور نہ ہی میں نے ڈرائیویشن یہاں لکھی ہے تو اب اس میں M کیا ہے M is the mass of the particle and G is acceleration due to gravity ہے تو آپ کو ایک V1 مل جاتا ہے یعنی جب آپ نے electric field on نہ کیا ہو اور ڈرائیوپلٹ نیچے آ رہا ہے وہ ویلاسٹی آپ کے پاس V1 کہلاتی ہے اب X-ray ionize کر رہی ہے ائر کو جس کے بارے میں نے کہا تھا ائر کے بعد ڈرائیوپلٹ تو یہاں جو ڈرائیوپلٹ موجود ہوگا وہ چارج ہو جائے گا یا پوسٹیو ہو جائے گا یا نیگٹیو ہو جائے گا بیٹری آن کر دی جاتی ہے چونکہ اب وہ فائن آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے دوسری ویلاسٹی یعنی سیکنڈ ویلاسٹی اب V2 فائن آؤٹ کرنے کے لئے ذائری بات ہے اس نے electric field کا strength لگانا ہے electric field آن کرنی ہے تو موٹر یعنی جو بیٹری اس کو آن کرنا پڑے گا اسے اور آپ دیکھیں تو نیچے والا جو پلیٹ ہے وہ negatively charge ہے اوپر والا جو پلیٹ ہے وہ positively charge ہے تو اگر میں نے چونکہ پلیٹ یہاں نیچے negative رکھا ہے اور پلیٹ اوپر positive رکھا ہے تو اب میں ڈرائیوپلٹ کو کنسیڈر کروں گا کہ یہ میرے پاس negatively charge ہے کیوں negatively charge ہے کیونکہ میں نے ڈرائیوپلٹ کو اوپر suspended form میں رکھنا ہے تو یہ negative پلیٹ کیا کرے گا وہ نیچے آنے والے ڈرائیوپلٹ negative کو repel کر رہا ہوگا اور اوپر والا electric field positive ہے تو وہ یا پلیٹ positive ہے تو وہ اس ڈرائیوپلٹ کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہوگا ہم نے اتنی electric force balance کروانی ہے یہاں voltage source جو ہوتی ہے اس کو balance کیا جا رہا ہوتا ہے adjust کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جتنی gravitational force ہے اتنی ہی آپ electric force apply کریں تاکہ آپ کا جو ڈرائیوپلٹ ہے وہ یہاں suspended form میں مومنٹ کر رہا ہوں جیسے میں آپ کو show کر رہا ہوں اس لیزر پوائنٹر سے تو جو ڈرائیوپلٹ ہے وہ یہاں suspended form میں جب رہ جائے گا اب اس ڈرائیوپلٹ کو دیکھا جائے گا اس کے charge کو معیر کیا جا رہا ہوگا اور charge کو کیسے معیر کریں گے پہلے تو اس کی velocity معیر کی جائے گی ڈرائیوپلٹ مو اپورڈ ویلائیوپلٹ ویلائیوپلٹ پہلے سٹارٹنگ میں تو ظاہری بات ہے الیکٹر فورس تھوڑی بہت زیادہ ہوگی کہ ڈرائیوپلٹ اگر نیچہ ہوگا تو ہم اسے اوپر لے کے جانے کوشش کریں گے تو وہ velocity بیٹو فائن ڈاؤٹ کر لی جائے گی یہ بیٹو جب فائن ڈاؤٹ کر لی جاتی ہے اس کی ویلیو آپ کو الیکٹر فیلڈ سٹرنگ مائنس گرہیٹیشنل فورس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹر فیلڈ کی ویلیو میں بیٹو فائن ڈاؤٹ کر لی جاتی ہے لیکن بعد میں یہ ایڈجیسٹ ایسے کریں گے تاکہ ڈرائیوپلٹ کیا کر جائے سسپینڈڈ فارم میں رہ جائے تو اس دوران ہمارے پاس بیٹو کی ویلیو کیا ہو جائے گی وہ فلوٹ کر رہا ہاں تو بیٹو کی ویلیو بیٹو کی ویلیو ہوں اب اس ایکویشن میں آپ کے پاس ایلیکٹر فیلڈ سٹرنھ ہے ایلیکٹر فیلڈ ایلیکٹران اب ایکویشن 2 کو ہم 1 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی یہاں اس ایکویشن میں بی ویلیو آپ کو پتہ ہے بی ٹو کی ویلیو پتہ ہے الیکٹر فیلڈ سٹرنھ کی ویلیو پتہ چل جائے گی میس یہ پرابلم تھا اصل میں کیسے فائن ڈاؤٹ کیا جائے کچھ بکس میں غلطی سے لکھا ہے اس ایم کو میس آف ایلیکٹران تو یہ میس آف ایلیکٹران نہیں ہے جو آپ نے انٹروڈیس کروایا تھا اور جس کو آپ نے پڑھنا تھا تو اس میس کو کیسے فائن ڈاؤٹ کیا جائے گا اصل میں ڈینسٹی والیوم اور ریڈیس بھی ہاں یوز کیا جاتا ہے اور سٹوکس لاک اور فیزکس میں یوز کیا جاتا ہے اس میس کو فائن ڈاؤٹ کرنے کے لئے اور جی آپ کو گریویٹیشنل ایکسیلیشن کا پتہ ہے اور الیکٹر فیلڈ سرنگ بھی آپ کو پتہ ہے تو آپ چارج اور الیکٹران فائن ڈاؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں یہی پوائنٹ لکھے گئے ہیں ایف وی ون وی ٹو جی ان ای آرمون ایم آف ڈاؤپلیٹ کیا آپ نے میس آف ڈاؤپلیٹ کیا اور پھر اس میس آف ڈاؤپلیٹ سے آپ نے کیا کلکلیٹ کیا الیکٹران کا چارج کلکلیٹ کیا 1.6022 یہ جو ویلی ہے یہ جو جی تھامسن نے یہ نہیں فائنڈ کی تھی آج موڈرن ویلی ہے جو آپ کو 10.19 تو تھا چارج تو کلکلیٹ کر لیا گیا لیکن کنفیوشن ابھی بھی آپ کو ہوئی ہوگی کہ اسے چارج کا کیسے پتا چلا تو اصل میں ان ڈراپس پہ جو یہاں جو موجود تھے جب وہ ایکس رے سٹرائک کرواتا تھا وہ ائر کو جب آئنائز کرتے تھے وہ الیکٹران جا کے اس ڈراپلیٹ پر بیٹھ جاتے تھے یا تو وہ اس ڈراپلیٹ کا حصہ بن جاتے تھے اور ڈراپلیٹ کو نیگٹیو بنا دیتا تھا یا اس ڈراپلیٹ کو پوسٹیو بنا دیتا تھا اگر ڈراپلیٹ کو نیگٹیو بنا دیتا تھا اور سپوز ایک ہی الیکٹران ایڈ ہوا ہے اس ڈراپ میں تو اتنا ہی چارج وہ سمالیسٹ ویلیو اتن ہی میئر کر پا رہا تھا بہت سارے ایکسپیرمنٹ سے 1.602 2 ملٹیپلائی 10 پر مائنس 19 کی ویلیو آ رہی تھی لیکن کبھی کبھی اس کا ڈبل ویلیو آتی تھی کہ ڈراپلیٹ پر مائنس اس کے یعنی یہ پوری کی پوری 1.602 2 ملٹیپلائی 10 پر مائنس 19 کی ڈبل ملٹیپلائی 2 کر دیں ڈبل ویلیو آ رہی ہوتی تھی یا کبھی 3 ٹائمز ویلیو آ رہی ہوتی تھی اور بہت مشکل سے کبھی کبھی 4 ٹائمز کی ویلیو بھی آ رہی ہوتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی وہ ڈراپ ایک الیکٹران ایڈ کر رہا تھا تو اسی لئے چارج کی ویلیو 1.602 2 ملٹیپلائی 10 پر مائنس 19 نیگٹیو چارج اس ڈراپلیٹ پر بیٹھتا تھا یا انکریز ہو جاتا تھا نیگٹیو چارج اور اسی طرح اگر 2 الیکٹران وہ ڈراپ ایڈ کرتا تھا تو گیا ہو جاتے تھے اس ڈراپ میں تو 2 ٹائمز اف ڈس ویلیو وہاں ڈراپلیٹ پر نیگٹیو ویلیو شوہ رہی ہوتی تھی اسی طرح اگر وہ ڈراپ لیٹ بہت مشکل سے کبھی 3 الیکٹران ایڈ کر لیتا تھا تو تب بھی کیا ہوتا تھا اس کا 3 ٹائمز ویلیو اس ڈراپ پر انکریز ہوتی تھی اور وہ ان ویلیوز کو جب کلکلیٹ کرتا تھا تو الیکٹران کی ویلیو کبھی 3 ٹائمز آ رہی تھی اس کے کبھی 2 ٹائمز آ رہی تھی لیکن سب سے سمپلیسٹ ویلیو کی آ رہی تھی 1.6 ملٹیپلائی 10 پر مائنس 19 یعنی مائنس 1.6 0.2 ملٹیپلائی 10 پر مائنس 19 اور کبھی کبھی اسی ویلیو کی پوسٹیو وہ کیسے کہ جب یہ ایکسریز ان ایئر کو سٹرائک کرتے تھے وہاں سے الیکٹران آتے وہ الیکٹران کبھی کبھی ڈراپ لیٹ سے الیکٹران نکال کے لے جاتے تو ڈراپ لیٹ پہ بھی جائری بات ہے ایک الیکٹرون اگر لوز ہوتا ہے تو اب جو ڈروپلٹ پر پاسٹیو بیلی آئے گی وہ اس کے برابر ہی ہوگی مینگنیچوڈ میں لیکن اپوزٹ ہوگی یعنی پاسٹیو 1.602 مٹیپلائی 10 پار مینس 19 جس طرح آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہیڈروجن سے اگر آپ الیکٹرون نکال دیں تو اسے جو نیگٹیو بیلی ہے وہ 1.602 مٹیپلائی 10 پار مینس 19 کم ہوتی ہے اور جو اس پاسٹیو پروٹان پر رہے دانے والی ہوتی ہے وہ بلکل یہی ہوتی ہے لیکن اس کا مینگنیچوڈ کیا ہوتا ہے اپوزٹ ہوتا ہے 1.602 مٹیپلائی 10 پار مینس 19 میرا بھی پوائنٹ یہی ہے اور جے جے تھامسن کا ہی پوائنٹ یہی تھا کہ ایسا نہ سوچے گا کہ میرا پوائنٹ چونکہ اس کا پوائنٹ یہی تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کا پوائنٹ یہی ہے کہ 1.602 مٹیپلائی 10 پار مینس 19 کی یا پوسٹیو ویلیو یا نیگٹیو ویلیو اگر پوسٹیو آئی گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ڈراؤپ لیٹ نے الیکٹرون لوس کیا ہوگا اگر نیگٹیو ویلی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے الیکٹرون گین کیا ہوگا اور اگر اس کے ڈبل ہوگی اور نیگٹیو ویلی ہوگی تو دو الیکٹرون گین کیوں گے ڈبل ہوگی اور drop rate پہ positive value ہوگی تو اس کا مطلب دو electron اس نے کیا کیوں گے lose کیوں گے تو یہ وہ working تھی جس سے اس نے charge of electron find out کیا اور یہاں سے electron کا وہ جو basic concept تھا کہ یہ charge particle ہے کتنا magnitude ہے اس کا تو ملکن نے بہت بڑی discovery کی جے جے تھومسن کو بھی نوبل پرائز ملا ملکن کو بھی اس discovery پہ نوبل پرائز ملا ویسے ملکن نے photoelectric effect آئنسٹائن کے effect پہ بھی بہت سارا کام کیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو photoelectric effect پہ بھی نوبل پرائز ملا تھا اور دونوں کا کمبائن ملا گیا مطلب charge on electron اور photoelectric effect کو بھی اس نے study کیا یا further elaborate کیا تو اس پہ بھی اب چونکہ charge مل چکا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو charge to mass جی جے تھومسن نے بتا دیا تھا charge آپ کو ملکن نے بتا دیا تو وہ رہ گیا کہ آپ کا mass of electron جس کے میں کہہ رہا تھا کہ وہ indirectly charge to mass آپ کو بابا جی نے بتا دیا تھا اور بابا جی کا نام کیا تھا یہ 1.758 مٹی بلا ٹین پار 11 coulombs پر کلو گرام کی ویلیو کس بابا جی نے بتائی تھی آپ لوگ خود بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں میرے پیچھے چھوڑ کے تو نہیں ہو سکتا نا لیکن پھر بھی چلیں 1.758 مٹی بلا ٹین پار 11 coulombs پر کلو گرام کی ویلیو جی جے تھومسن نے بتائی تھی یہ charge to mass ratio کی ویلیو ہے اس فارمولے کو use کیا کس نے ملکن نے کہ مجھے charge to mass ratio یہ والی ویلیو left side والی ویلیو کون بتا دے گا بابا جی جے جے تھومسن charge میں بتا دوں گا کیونکہ ملکن oil drop method کے ثروح اس نے charge find out کر لیا تھا تو رہ گیا m اور یہ mass of electron آسانی سے find out کر سکتا ہے تو اس نے یہی کیا calculation سے اس کے پاس mass کی value آئی 9.109 مٹی بلا ٹین پار منس 31 کلو گرام تو یہاں سے proof ہوا mass بھی ہے اس electron کا اور یہ sub atomic particle ہے تو مبارک آپ کو کہ پہلی مرتبہ ہم first year کی chemistry میں یہ proof کر گئے ہیں کہ ہمارے پاس mass of electron یعنی electron کا mass بھی ہے electron sub atomic particle ہے electron پہ charge بھی ہے اور پرہانے سارے کنسرٹ بھول جائیے کہ atom smallest particle ہے تو atom smallest particle نہیں ہے atom میں فردر smallest particle موجود ہیں وہ electron ہے اور اس کا mass بھی ہے اور اس کا charge بھی ہے اب جو point آگے میں ڈسکس کروں گا protons اور neutrons سے related تو تھوڑا بہت اگر آپ بھی ذہن لگائیں تو اسی طرح ذہن کس نے لگایا جے جے تھامسن نے لگایا کہ جے جے تھامسن predict کر گیا تھا کہ ایٹم ڈالٹن کہتا تھا نیوٹرل ہے وہ مانتا تھا جے جے تھامسن بھی مانتا تھا کہ ایٹم نیوٹرل ہے تو جے جے تھامسن نے electron discover کر لیا تھے اسے پتا تھا electron پہ نیوٹرل ہے تو جے جے تھامسن نے predict کر لیا تھا کہ proton یعنی positive rays بھی موجود ہوں گی اگر negative rays ہیں یا نیوٹرل ہے تو positive rays بھی موجود ہونی چاہیے کیونکہ ایٹم اور آل کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم ملیں گے نیکسٹ topic کے ساتھ اور وہ کیا ہوگا وہ ہوگا positive rays کی discovery جو predict کس نے کر دی تھی جے جے تھامسن نے اور ایون جے جے تھامسن نے neutron کو predict کر لیا تھا بشارہ بڑی محنت کرتا رہا لیکن نا اس کے ہاتھ positive rays آئے not discovery of neutron آئے کیونکہ اس کو discover کرنے کے لیے اور ان کے basis پر نوبر پلائز لینے کے لیے بہت سارے سائنٹسٹ اللہ نے اور بھی بنائے تھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ